موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ساتھ صاحب کیا کر رہے ہیں بات کرتے ہیں آج ہم شوئے بختر پنڈی ایکسپریس پاکستان کے مشہور بولر رہے ہیں لیکن ایک دفعہ پھر خبروں میں دسمبر کے مہینے میں انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ علماء ناراض ہو گئے برم ہو گئے شوئے بختر اپنے کریئر کے زوران بھی آئے گئے دنوں میں کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے تھے کہ ہمیشہ سرخیوں میں رہتے تھے کبھی اچھے کبھی برے یاد ہے آج بھی مجھے کہ لوگوں نے ایک زمانے میں جب وہ پہلی دفعہ سچن ٹنڈلکر تو سب کی نظریں لگی ہوئی تھی کہ سچن جو ہے وہ کیسا کھیلے گا شوئے بختر کو میں اپنے پاکستانی ہم پاکستان کو شیئر کر رہے تھے اینی وی گوڈ مومنٹس میں اپنے پاکستان کا گیم تھا جس کے اندر وی ہیڈ ویسیم اکرم وقار یونس اور شوئے بختر جس کے اندر جس کے اندر جس کے اندر جس کے بارے میں آج میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں شوئے بختر صاحب نے ایسا کیا کہا کہ جس کی وجہ سے اتنی برہمی لوگوں میں پائی گئی دیکھیں شوئے بختر کوئی عالم دین تو ہے نا کوئی بہت ہی ریلیجیس شخصیت ہے نا کوئی اس کے اندر کوئی اسی ٹرانسفرمیشن آگئی ہے کہ لوگوں نے اس کو ریلیجن کے معاملے میں سننا شروع کر دیا ہے اس نے ایک بڑا لوس سا کمنٹ دیا کیا کمنٹ دیا وہ یہ کمنٹ دیا کہ عورت کو حق ہے جو مرضی چاہے پہنے اگر تو وہ عورت مسلمان نہیں ہے تو جو مرضی چاہے پہنے کیوں کیونکہ وہ تو ویسی اپنے رب کو نہیں مانتی جب رب کو نہیں مانتی جب تو اس کی تعلیمات کو کیا مانے گی لیکن اگر بات ہے مسلمان عورت کی تو لوگ قرآن مسکوٹ کرتے ہیں کبھی کبھی کہتے ہیں دی اس کو ہم کہتے ہیں جی مسکوٹنگ قرآن کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے لا اکراح فی الدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہاں ان کے لیے جو دین مانتے نہیں جو مانتے نہیں ان کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں لیکن جو مانتے ہیں ان کے لیے زور زبردستی تو نہیں ہے پر احکامات پہ عمل کرنا ضروری ہے دیکھیں نا ڈنڈے کے زور پر تو کام نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ساتھ اعمال کو اپنے اعمال کے ذریعے اپنے رب کو منانے کے لیے بھی کوشش نہیں کرتے اس کے حدود کو توڑتے بھی اور کہتے ہیں جی مجھے کچھ نہ کہو کہ میں نے کیا کیا ہے پھر تم کون ہوتے ہو مجھے کچھ کہنے والے یا میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے تو یہ بات یوں نہیں چلے گی کیونکہ اسی رب نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کو نیکی کی ترغیب دو تعلیم دو اور برائیوں سے روکو اس لیے لوگ بہت سارے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں تو کہتے ہیں تم اپنے کام سے کام رکھو یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے پھر جب تم ایک کام غلط کر رہے ہو تو پھر ہم تو بتائیں گے کہ کام غلط ہے اگر ہم کوئی کام غلط کر رہے ہیں تو بتاؤ بھئی یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں پھر اسی طرح تو معاصلے میں اچھا ہی بندی رہتی ہے چلتی رہتی ہے کہ ایک دوسرے کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں اچھے کاموں میں اور برے کاموں سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں اور ایک دوسرے کی سپورٹ نہیں کرتے ہیں اس لئے قرآن نے کیا کہا کہ اچھے کاموں میں تعاون کرو تعاون علی البری والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعجوان گناہوں کے کاموں میں برائیوں کے کاموں میں تعاون نہ کرو ہم نے الٹے کام کرنے شروع کر دیئے گناہوں کے کاموں میں بہت تعاون ہے اور برائیاں ہیں کہ کام بڑا تعاون ہے اچھائیوں کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں مجھے رہنے دو اچھا وہ لوگ جو کچھ سلیبریٹی وغیرہ بن جاتے ہیں ان سے اکثر یہ سننے میں آتا ہے یہ میرے میرے رب کا معاملہ ہے تم رہنے دو کریے کہ ان کو فالو کیا جاتے ہو کہتے ہیں جی آپ کو فالو کرتے ہیں لوگ آپ اس طرح کی اوٹ پڑان حرگدے کریں گے اور آپ اس کو صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کریں گے تو آپ کو فالو کرنے والے بھی نہیں کریں گے اور ایسے ہوتا ہے لوگ بہت سارے لوگ ہیں جو سلیبریٹیز کی ایکزیمپلز دے دے گے کرتے ہیں فلاں سلیبریٹی تو یہ کرتا ہے تو جب وہ کرتا ہے تو ہم بھی کریں گے تو کیا مسئلہ ہے آپ پہلے ان کو منع کرو یعنی ایک دوسرے کے سر الزام دھرنا اور اس طرح کے ایکسکیوزز منانا تم کون ہوتے ہو فلانا یہ وہ تو دیکھیں یہ اسکیپ راؤٹس ہیں یہ اسکیپ راؤٹس ہیں ان اسکیپ راؤٹس سے وہی آدمی نکل پاتا ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے اس لیے دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کیا کہا کہ کہ یہ کتاب میں شک کوئی نہیں اور ہدایت ہے ان کے لیے کن کے لیے متقین کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں تقوی کا اردو میں معنی کیا ہوگا پرہیزگاری پرہیزگاری کیا ہے آپ ایک بیمار ہوتا ہے اس کو آپ پرہیز کا کھانا دیتے ہیں پرہیزگاری کیا ہے ایک مسلمان کی روح کو پرہیز کروانا جسم اور روح کو پرہیز کس چیز سے کروانا گناہوں سے اور نیکیوں کی طرف رغبت تو یہ ہوگی پرہیزگاری اچھائی کی طرف جانا برائی سے پیچھے ہٹنا اور اپنے رب سے محبت پیار کرنا یہ پرہیزگاری ہے اب لوگ کہتے ہیں جی مجھے میرے رب سے پیار ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتا میں کیا مطلب کہتے جی نواز نہیں پڑتا اس کے حکامات کو نہیں مانتا یہ اچھا پیار ہے تو خیر بارحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اس طرح کی لوز سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے اس کا معاشرے میں کوئی بھی امپیکٹ پڑ سکتا ہے افیکٹ آ سکتا ہے تو اچھے آدمی ہوں گے میں برسنلی تو انہیں ان کو نہیں جانتا انسان کا وہی ہے کہ جب پڑی اپنے ایبوں پر نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا شخصیت ان کی کوئی بھی ہو کیسی بھی ہو شخصیت پر تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں اس سٹیٹمنٹ پر بات کر رہے ہیں میڈیا پر آئی ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے اور اس سٹیٹمنٹ کے بہت سارے رنگ نکل سکتے ہیں مانی نکل سکتے ہیں وہ کس طرنگ میں آکے وہ یہ بات کر گئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں